بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بینکس سلم کو ایز ای موڈ آف فائنانسنگ بہت افیکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگریکلچر سیکٹر میں پائی جانے والی بہت سی جو خرابیاں ہیں جو ویکنسز ہیں یا فارمرز کی جو ایکسپلوائٹیشن ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بنیادی رکاوٹے جو ہیں سلم کو ایز ای موڈ آف فائنانس استعمال کرنے میں وہ کولیٹرل کی ادم دستیابی مارکیٹ کا متعین اور مستحقم نہ ہونا اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلامی بینکس ابھی تک اس کو زیادہ ایکٹیولی استعمال نہیں کر رہے لیکن اگر اس کو استعمال کرنا شروع کیا جائے تو یہ تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں مثلا وہ کسان جن کے پاس اگر کوئی فیزیکل ایسٹ بطور رہن فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہے تو ان کو تو فیزیکل ایسٹ کے اور فیزیکل کولیٹرل کے اگینسٹ فائنانسنگ دی جا سکتی ہے لیکن اگر کسی کے پاس فیزیکل کولیٹرل نہ ہو تو یہ کام سوشل کولیٹرل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے سوشل کولیٹرل کا کانسپٹ جیسا ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش میں گرامین بینک خائم کر کے انٹروڈیوز کیا تھا اور اس سے پہلے یہ کانسپٹ پائے جاتا تھا کہ پورز آر نوٹ بینکیبل کیونکہ ان کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے تو وہ بینک سے کسی نویت کی فائنانسز حاصل نہیں کر سکتے تو اس میں جو تصور دیا گیا وہ یہ کہ ایسے لوگ جن کے پاس فیزیکل کولیٹرل نہیں ہیں ان کے گروپس بنائے جائیں اور چند افراد کو گروپ میں سے قرضہ دیا جائے اور باقی افراد کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ قرضے کی بروقت واپسی کو یقینی بنائیں اور پھر جب پہلے افراد قرضہ واپس کر دیں تو اس گروپ میں سے اگلے افراد کو قرضہ دیا جائے یہ طریقہ بہت کامیاب ثابت ہوا اور جہاں جہاں اس سوشل کولیٹرل کے کانسپٹ کے تحت قرضے فراہم کیے گئے اس میں ریکاوری ریٹ آلموسٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان میں بھی مثلا اخوت کا ادارہ اسی کانسپٹ کے تحت لوگ کو قرض حسن فراہم کرتا ہے اور ان کا ریکاوری ریٹ بھی تقریباً سو فیصد کے قریب قریب ہیں تو اسلامی بینکس اسی طرح سے ان علاقوں میں جہاں غربت ہے اور لوگ اگری کلچرل ایکٹیوٹیز میں مشہول ہیں ان کو سوشل کولیٹرل کے کانسپٹ کے تحت سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں اور ان کی فصل کی کچھ متین مقدار ایڈوانس پیمنٹ کے اگینس خرید سکتے ہیں فارمرز کو سرمایہ درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی فصل لگا سکیں اس کے لئے انہیں بیچ خریدنا ہوتا ہے کھادیں خریدنی ہوتی ہیں عدویات خریدنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ انہیں اپنے گھرلو اخراجات پورے کرنے کیلئے بھی سرمایہ درکار ہوتا ہے تو کسان اس چیز کا حساب کتاب کر سکتا ہے کہ اپنی فصل میں سے کچھ مقدار اگر وہ فروخت کرے بیہ سلم کے تحت تو اسے اتنی رقم مل جائے جس سے وہ اپنی یہ ساری ضروریات پوری کر سکے اور اس مقصد کے لئے وہ اسلامی بینک سے اگر رابطہ کرے تو اسلامی بینک بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سرمایہ بطور ایڈوانس پرائز کے ادا کرے اور کسان وہ رقم لے کے اپنی ضروریات پوری کرے اور جب فصل تیار ہو جائے تو وہ وعدے کے مطابق ایک متعین مقدار فصل کی بینک کے حوالے کرے جس کو کہ فروخت کر کے بینک اپنے لئے پرافٹ کمانے اور اپنی انویسمنٹ کی وصولی کو یقینی بنا سکتا ہے اگر بینک ایک ہی علاقے میں ایک بڑی تعداد میں فارمرز کو سلم کی بنیاد پر ایڈوانس پیمنٹ ادا کرتا ہے تو اسے یہ توقع ہوگی کہ اس کے پاس ایک بڑی مقدار اسی جنس کی مثلا اگر اس نے گندم کے پیداوار والے علاقے میں سلم کے سعودے کیے ہیں تو اسے گندم حاصل ہونے کی توقع ہوگی اگر کورٹن والے علاقے میں کورٹن کی فصل کے ایڈوانس میں سعودے کیے ہیں تو اسے کورٹن حاصل ہونے کی توقع ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے سے اس بڑی مقدار کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرے اور اس کی پہلے سے ارینجمنٹ اس کے مکمل ہوں اس لیے کہ بینکوں کے پاس سٹوریج کی اپیسٹی نہیں ہوتی کہ اگر ایک ہزار کسان مثلا دس دس منگندم بھی اس کو دینے کے لیے لے آئیں تو دس ہزار منگندم سنبھالنے کے لیے بینک کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو جب بینک نے استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے سے اس کا ایڈوانس ارینجمنٹ کرے کہ جو مقدار اس کے پاس آئے وہ باہری باہر آگے فروخت ہو جائے اور بینک کو اس سے وہ ریونیو حاصل ہو سکے جس سے وہ اپنی انویسمنٹ بھی ریکاور کرے اور ساتھ کچھ منافع بھی ارنڈ کرے اس میں ایک اور بنیادی چیز جو سلم کے درست ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بینک اگر کسی کموڈیٹی کا سودہ کرتا ہے سلم کے تحت تو اسے لازمان وہ کموڈیٹی ہی حاصل کرنی ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسان سے رقم حاصل کرے کیونکہ یہ رقم کا رقم کے بدلے تبادلہ ہو جائے گا اور اس کے اندر سوت کا انصر شامل ہو جائے گا تو اس لیے وہ فیزیکل کونٹیٹی ہی حاصل کرے گا بینک اور اس کو فروخت کر کے اس سے وہ رقم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا تو یہ سلم کا طریقہ ہے کہ جو بینک اگر استعمال کریں تو اپنی لئے بھی منافع کما سکتے ہیں اور پاکستان میں اگری کلچر سیکٹر کی ترقی کے لیے بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی